اور شبہ کچھ یوں ہیں کہ ایک پاکستانی ملحد کی طرف سے شبہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں سے جمع فرماتے تھے اور اس وقت ان کی نو بیویاں تھی نقلِ کفر کفر نباشد یہ تو جنسی حوث ہے آپ کیا فرماتے ہیں حضرت پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت ہستاخ بیادہ بادمی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کو بخاری شریف کی یہ حدیث تو نظر آگئی وہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی کہ جس میں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی تیس مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور معاذی بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ چالیس مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ کو عطا کی گئی تھی ایک مرد کے لیے دنیا کے ایک مرد کے لیے آپ چار بیویوں کو جائز کہتے ہیں جائز رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تیس مردوں کی طاقت بخاری کی حدیث بتا رہی ہے تو آپ تیس کو چار سے ضرب دے کتنے بن گئے ایک سو بیس ایک سو بیس عورتیں کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے اور وہ نو پر اکتفا کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تو انتہائی عفت اور پاک دامنی ہے اور معاذی بن جبل کی روایت فرما رہے ہیں کہ چالیس مردوں کی چالیس کو چار سے ضرب دیں ایک سو ساٹھ تو گوئے کہ ایک سو ساٹھ عورتوں کے لیے آپ میں مردوں کی طاقت ہے تو آپ تو نو کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں تو آپ کی انتہائی پاک دامنی ہے ٹھیک ہے تو بخاری کی وہ حدیث نظر کیوں نہیں آئی اس مولیت کو اس کا مطلب ہے وہی حضرت علیہ مرتضہ باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ بعض لوگ مکھی مزاج ہوتے ہیں کہ مکھی پورے خوبصور جسم کو چھوڑ کے وہ زخم بدبودار زخم پر بیٹھتی ہے انہوں نے بخاری کے اور حدیثیں چھوڑ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزاتی شخصیت کے اندر کیا کیا کمالات کرش میں ہیں کیسی جسمانی اور روحانی طاقتیں ہیں وہ چھوڑ دی اور وہاں پر نظر ڈالی کہ یہ تو جنسی حوث ہے کہ نو بیویاں ایک رات میں نو کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا یہ تو جنسی حوث ہے تو معلوم ہے کہ یہ آپ کی نیتی خراب ہے اگر نیت صحیح ہوتی ہے آپ کو وہ حدیثی میں نظر آتی تو پھر آپ یہ کہتے ہیں جس شخص میں ایک سو بیس یا ایک سو ساٹھ عورتوں کی قوت ہو یار وہ نو کے اوپر اکتفا کر رہا ہے اس سے بڑا پاک دامن و عفیف کون ہوگا یہ کہنا چاہیے تھا لیکن چونکہ بات ہوئی یہ ایک آنکھ بند کر کے جب دیکھتے ہیں تو آدھا راستہ نظر آتا ہے سیدھا نہیں نظر آتا سیدھی طرح نظر نہیں آتی تو یہ ایسے جو نالائق ہوتے ہیں اصل میں ان کا کام وہ تنقید کے لیے وہ کانٹے جو ہے چبونا ان کے اندر جو عدب اور جو ہے وہ کہتے ہیں دیانت نہیں ہوتی کہ دیانداری سے فیصلہ کریں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنسی حوث ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو سات سو حرم تھی سات سو بیویاں تھی اور بسوقعت ایک ایک رات میں سب کے پاس جاتے تھے آپ اس کا کیا جواب دیں گے آپ پہلے تو ان کو کہیں گے نا ان کو کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں جنسی حوث تھی وہ بیان تو آپ کا کبینی ہم نے سنا حضرت دعوت علیہ السلام کی دو سو بیویاں تھی وہ بسوقعت ایک رات میں سب ہی کے پاس جاتے تھے تو وہ تو آپ نے کبین اقل نہیں کیا تو دیانداری تو یہ تھی آپ کی معلومات کی آپ کہتے ہیں یار وہ بھی بات کریں کیوں اس لئے کہ بات ہوئی ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی طرف سے آپ کو فنڈنگ ہیں آپ کو یہودی جس کو پیغمبر مانتے ہیں آپ اس پر تو تنقید کیوں کریں گے تو آپ تو تنقید اس پر کریں گے کہ جو مسلمان جو حق پہ چل رہے ہیں اس لئے حضرت دعوت اور سلیمان کا نام لیتے ہوئے آپ کے جو پاؤں جلتے ہیں کیوں کہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے ناتقہ بند ہو جائے گا اے تاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی تو گویا کہ روٹی پانی بند ہوتا ہے یہ اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ یہ تو میں نے دنیا کے مرد مراد لے کر ایک سو بی سے ایک سو ساٹھ کا ہے ورنہ اس سے مراد دنیا کے مرد نہیں ہیں جنت کے مرد مراد ہیں کہ جنت کے جو ہے جنتی چالیس جنتیوں کی طاقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو عطا کی گئی تھی اور یہ طاقت سے مراد یہ ذہن میں رکھے اس طاقت سے مراد جو ہے وہ ایمانی اور روحانی طاقت نہیں ہے وہ روحانی ایمانی طاقت تو نبوت اور رسالت ہے بھئی یہ سے جسمانی طاقت مراد ہے چونچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع روایت ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنت کے چالیس مردوں کی جو طاقت عطا کی گئی ہے اس سے مراد فرائے فی البتشی والجما یعنی پکڑ میں اور جیمہ کی قوت میں آپ کو چالیس جنتیوں والی طاقت دی گئی ہے تو کوئی یہ نہ کہہ جی اس طاقت سے مراد تو وہ ایمان کی طاقت نہیں نہیں یہ جسمانی ابن عمر خود مرفوعی وید بیان کر رہے ہیں کہ فی البت پکڑ میں جب آپ پکڑیں تو اب وہ چھڑا نہیں سکتا اور اس سے جیمہ کی طاقت چنانچہ اس کے واقعات ہوئے ہیں نا غزبہ خندق کے موقع پہ جب ایک چٹان ٹوٹنی رہی تھی تکڑے تکڑے صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی اچھا آپ اٹھیں آپ نے قدال پکڑی اور بسم اللہ کڑ کے ماری اس کی ریزہ ریزہ ہو گئی صحابہ حیران ہو گئے حالانکہ صحابہ میں کسی بڑے بڑے پہلوان طاقتور صحابہ لیکن جناب وہ ریزہ ریزہ ہو گئی ایک قدال کے اندر کیا روشنیاں دکھائی گئیں یمن اور محلات وہ الگ بیث ہے تو مطلب یہ قوت کا عالم ہے آپ کا یہ تو جس کو چاری جنتیوں کے طاقت عطا کی گئی اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنتی ایک جنتی کو دنیا کے سو آدمیوں کے طاقت دی گئی ہے ایک جنتی میں دنیا کے سو آدمیوں کے طاقت ہے اب آپ جہے چاریس کو سو کے ساتھ ذرب میں کتنے بن گئے چار ہزار تو چار ہزار کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے چار ہزار دنیا کے آدمیوں کی طاقت آپ کے اندر ہے اور یہ طاقت بھی کہ میں نے بتایا یہ طاقت اس چیز میں نہیں ہے کہ روحانی بلکہ نسائی کی اور مستدر حاکم کی روایت ہے کہ اس طاقت سے مراد کھانے پینے کی کا طاقت اور جمع اور شہوت کی طاقت مراد ہے تو کھانے پینے کی گویا ہے کہ سولہ ہزار یعنی چار ہزار اور چار ہزار آدمیوں کی دنیا کی جو طاقت ہے کھانے کی کپیسٹی وہ رسول اللہ کو حاصل ہے پینے کی ایک پیسٹی چار ہزار آدمیوں والی آپ کے اکیلی ذات کو حاصل ہے اور آپ نے سوچا آپ کتنا کھاتے تھے وہ تو کئی کئی مہینے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا خجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا کبھی کوئی روٹی مل گئی تو بہنہ فاقہ جس آدمی کا تحمل اور استقلال کا عالم یہ ہو کہ جس میں چار ہزار آدمیوں کے کھانے کی کپیسٹی ہو اور وہ جی ایک روٹی کی ٹکڑے پر اقتفا کرے یا فاقہ سے گزارے اس تحمل کو تو سلام کریں یار اور پھر اسی کے اندر چار ہزار کی طاقت جو ہے وہ جمع کی موجود شہوت کی موجود ہے اور وہ نو بیویوں پر اقتفا کرے آپ اس کی عفت اور پاک دامیوں کو سلوٹ کریں کہ یار یہ تو کمال ہے چار ہزار اچھا چار ہزار کی طاقت ہے دنیا کی انسانوں کی ایک انسان کو کتنی بیویوں کی اجازت ہے چار کی نا چار کو چار سے ضرب دیں سولہ ہزار بن گیا تو گوئے کہ سولہ ہزار عورتوں کی طاقت جمع کی اور شہوت کی رسولہ کو اللہ نے عطا کی ہے سولہ ہزار اور پھر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نو کی اجازت ہے نا یہ چار تو میں عام امتیوں کی بات کر رہا ہوں تب ہی سولہ ہزار بن نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ضرب دیں نو کے ساتھ نو چوکہ چھتیس ہزار چھتیس ہزار عورتوں کی جو ہے جمع اور شہوت کی اور کھانے پینے کی کپیسٹی جس شخصیت میں ہو اور وہ نو کے اوپر اکتفا کرے تو آپ اس کی عفت اور پاک دامنی اس کے صبر و تحمل کو سلوٹ کریں آپ نے نتیجہ غلط نکالا ہے آپ نے اپنے آپ پر قیاس کیا اور دنیا کے اندر بھی آج کی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں اگر کسی کے اندر جو ہے وہ جنسی شعف ضرور سے زیادہ ہو وہ باز نہیں آتا وہ ساری رات اپنی رات رنگین کرتا اور آج کل کی گندی دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں وہ کھانے کے بعد ساری ساری رات وہ جب وہ اپنی رات رنگین کرتا باز نہیں آتا اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت نصیب ہے اور آپ کا تعمل استقلال کا عالم یہ ہے کہ صرف نو بیویوں پر اکتفا کر رہے ہیں تو آپ نبی کی عفت اور پاک دامنی کو آپ نے ان کے لئے شعوت پرستی بنا دیا جس کو عفت کہنا چاہیے تھا آپ نے اس کو شعوت کہہ دیا اس کا مطلب آپ کی نیت خراب ہے آپ نے یہ غلط نکالا آپ کو بڑا مان اپنی معلومات کا ہے لیکن آپ کو معلومات کچھ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھو اب چھتیز ہزار کی طاقت جس کے اندر ہے اور چھتیز ہزار کی طاقت جو ہے شعوت اور جمعہ میں حدیثوں میں بتا رہے ہیں یہ روحانی ایمانی مراد نہیں ہے تو وہ آدمی نو پر اکتفا اور پھر نو پر اکتفا جو ہے وہ یہ روزانہ نہیں وہ آدھی چون معارف السنن میں علامہ بنوری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ دو یا تین دفعہ ہوا ہے دو یا تین دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی رات میں آپ سب کے پاس گئے ہیں بس یہ روزانہ کا معاملہ نہیں ہے اس آدمی کے تحمل کا اندازہ آپ لگائیں یار اس کی عفت اور پاکدامی کا اندازہ لگائیں حجد الودا کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا اور اس حجد الودا کے موقع پر بھی آپ نے یہ جو عمل کیا یہ سنت کے لیے کیا یہ شعوت کے لیے نہیں کیا یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ احرام اور احلال احرام کب ہے جب آپ نے احرام باننا ہے احرام باننے سے پہلے سنت مستحبہ یہ ہے کہ آپ بیوی سے پہلے جیمہ کر لیں کرنے کے بعد آپ اپنے غسل غسل کر کے احرام باندھ رہے تاکہ اب پورا آپ نے پاکیزگی سا پورا سفر کرنا حج کا لہذا یہ سنت ہے آپ نے حجد الودا کے پر احرام باننا تھا تو آپ کے ساتھ حجد الودا میں ساری بیویاں تھی ورنہ عام طور پر سفر میں قرآن دازی کر کے چند بیویوں کو لے کے جاتے تھے یہاں چونکہ حجد الودا آخری حجہ آپ کا ساری بیویاں ساتھ تھی خیموں کے اندر تو آپ نے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کی فرمایا کہ ساری بیویوں کے پاس کے سب کے حقوق کے زوج ادا کیے اور پھر آپ نے غسل فرما کہ اپنا وہ احرام باندھا پھر توافع افاظہ آپ کو پتہ توافع آخری جو فرض توافع کرنے کے بعد پھر سنت یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق کے زوج پورا کریں تو جب آپ نے توافع افاظہ کیا یعنی احلال حلال ہونے لگے تو آپ نے اس حلال ہونے کے لیے پھر آپ نے حلال ہونے کے بعد اب ساری بیویوں کے ساتھ آپ نے حقوق کے زوج ادا کیا سنت کی اتباع پر تو یہ بھی سنت کے لیے کیا آپ نے جو کیا تاکہ امت کو بھی آگے تعلیم ملے کہ جب احرام یا احلال کا معاملہ ہے تو آپ یہ سنت کو پورا کریں حقوق کے زوج پہلے ادا کرنے اب احرام باندھیں جب احرام کھول لیں کھول لیں کے بعد اب حقوق کے زوج ادا کریں ٹھیک ہے تو سنت کو آپ نے شہوت بنا دیا یا آپ نے تحمد لگائی نبی پر بھی تحمد لگائی اور نبی کی پوری زندگی کی تعلیمات کو آپ نے بھلا کے آخرت کے لیے اپنے کندوں پر بوجھ کر لیا وہ سنت کی اتباع کے لیے کیا ورنہ یہ واقعہ دو یا تین دفع ایک یا دو دفعہ پیش آیا ہے ورنہ ایسا نہیں کہ خدا نہ خاصتہ لیکن اگر روزانہ بھی آپ جاتے نو بیوئے کے پاس اور جماعی کی نیت سے جاتے تو سو وٹ جس کے اندر چھتیس ہزار عورتوں کی طاقت ہو اور وہ نو عورتوں پر روزانہ اقتفا کرے تو اس کی عفت و پاک دامنی کہاں پہنچتی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو شہوت پرستی کہہ رہے ہیں جنسی حوض کہہ رہے ہیں تو جنسی حوض بڑاپے میں نہیں جوانی میں ہونی چاہیئے تھی جب آپ پچیس سال کے کڑیر جوان تھے اور عرب کا ایسا شہزادہ کہ نگاہیں نہ ٹکیں تو اس وقت ہوتی نا اس وقت آپ یہ کماری لے کے آتے کوئی شہزادی لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا چالیس سال کی خاتون حضرت خدید کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو پہلے سے دو جگہ سے بیوہ ہو چکی ہیں دو شہر پہلے دیکھ چکی ہیں ان کے ساتھ آپ نے تقریباً پچیس سال گزار دی اس پچیس سال کے نوجوان آج آپ بتائیے یہ پاکستانی مولد پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت کے لیے نکاح کے لیے تیار ہے سوچ بھی سکتے آجی کیا بات کر یہاں تو چند مہینے بڑی ہو عورت برابر کی ہو تو کہہ دے نہیں جی نہیں یار پانچ سال چھوٹی لاؤ اممہ بھی یہی مشہد دیتی ہے دادی بھی بیج میں آ جاتی ہے آج یہ کیا یہ بڑیہ سے شہدی کرے گا بھئی یہ تو برابر کی ہے یہ حالات ہیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں جس وقت کے پورا عرب کہتا ہے کہ آپ کو عرب کی جو شہدادی چاہیے پیش کرتے ہیں لیکن آپ اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیں میں کہا نہیں تو شہوت پرست ایسے کرتے ہیں شہوت پرستوں کا تو یہ یہ رویہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے بھئی لاؤ بھئی نہیں یہ اللہ کے دین اور توحید تو نہیں یہ پرچم نہیں میں نے اپنے ہاتھ سے چھوٹنا آپ نے چاہیے اور پھر آپ نے جب شادیاں کی تو ساری بیواؤں سے شادیاں کی متعلقاؤں سے شادیاں کی سب جب سیبہ یعنی کوئی کماری نہیں سوائے ایک کے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی اور اس کماری سے شادی ففٹی تری ایئر کے جب آپ ہوئے تھے اس وقت شادی کی آپ اب چالیس سار کے بعد قہولت شروع ہو جاتی بڑاپا شروع ہو جاتا بھائی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے تو یہ شہوت پرس بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری جوانی بیواؤں پر گزار دی یعنی حضرت خدیہ پر پچی سال گزار دی ہے اور پھر آپ جو حضرت عاشر سے ففٹی تری میں جا کے شادی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی حضرت سعودہ سے شادی کی حضرت سعودہ وہ بھی بڑیا ساری بیواؤں متعلقاؤں سے شادی کی ایک کماری سے شادی کی اور اس سے بھی شادی کماری سے کیوں کی اس کی دو بجے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو شادی ہے نا مختلف عمر کی عورتوں سے یہ اصل میں امت کے لیے قیامت تک کے لیے تعلیم ہے کہ جس شخص کی شادی کسی عمر کی عورت سے ہو اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ اور معاشد بیاں بیوی والی ازدیواجی کیسی ہونی چاہیے نبی اصل میں یہ نمونے چھوڑ کر گئے اگر نبی جو کماری سے شادی کرتے تو بیوہ سے شادی کر کے معاشد ازدیواجی زندگی کا محول کیسا ہونا چاہیے تعلیمات کہاں سے ملتی آپ اگر کسی کی پچیس سال کے نوجوان کی شادی چاریس سال میں سے ہو جائے اب اس کے ساتھ اس کی معاشد کیسی ہو اب اس کے پاس تو کوئی تعلیمات نہیں ہونی تھی اللہ نے کیا کیا نبی کے ذریعے سے یہ نمونہ عمل دیا کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو اب پچیس سال لیل کو پتہ گیا ہے خدیم قبرہ کے ساتھ رسول اللہ کا کیا تعلق تھا تو وہ اسی پیٹرن پہ وہ زندگی گزارے گا اس لئے آپ دیکھا مختلف عمروں کی عورتیں آپ کو دیں کیونکہ دنیا میں مختلف حوال پیش آ جاتے ہیں کہ آپ کو کسی بڑیا سے شادی کرنی پڑتی ہے اب بڑیا کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہوگا اب پتہ چلے بڑیا کا مو ہی نہیں لگا رہے اس کی حقوق کو طلف کر رہے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی نہیں رسول اللہ کا نمونہ زندگی آپ کے لیے عمل موجود ہے کہ اچھا بڑیا کے ساتھ شادی اگر ہو جائے تو یوں زندگی گزارنی پھر اس میں کماری دے دی آخر عمر میں جا کے کہ تا کہ بھئی اگر کماری سے آپ بڑاپے میں ہیں اور کماری سے شادی کی پہلے خود جوانی میں ہیں اور بیواؤں سے شادی کر رہے ہیں بڑی عمروں سے اب آپ بڑاپے میں ہیں اور کماری آپ کو مل گئی اب آپ کماری کے ساتھ آپ کیسے اٹھگیلیاں کریں گے شوخی چنچل آپ کی کیا ہونی چاہیے نبی نے وہ نمونہ دیا آپ کو آج امریکہ کے اندر صوبہ شام آپ دیکھتے ہیں ساٹھ سال کا بابا پاکستان سجد تیس سال کی لڑکی لے آتا اس بابا جی کو سمجھ نہیں آتی کہ تیس سال کی لڑکی کو یار کیسے میں ٹیکل کروں ہے نا رتیجہ کیا ہوتا ہے وہ لڑکی پھر یہاں سے بھاگ جاتی وہ کہتی طلاق دے دو مجھے میں نہیں رہتی لیکن نبی نے اس بڑاپے میں کماری لڑکی کے ساتھ کیسے رہنا ہے کیونکہ بابا تو بڑا آدمی تو بڑاپے کی سنجیدگی مطانعت میں ہے نا وہ اسے بیچاری اس کے شوخی چنچل کیا جانے لہذا وہ اپنی سنجیدگی میں موم بنا کے گھر میں بیٹھا تصویحات میں لے کے بیٹھا ہے اور وہ بیچاری اب ٹھارہ پندرہ سال کی بچی وہ بیچاری شوخی چنچل چاہتی ہے تو وہ تنگ ہو جائے گی نا لیکن نبی نے یہ کر کے نمونہ بتا دیا کہ نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے اٹکیلیاں کی کیسے ان کے لاد اٹھائے کیسے نخرے اٹھائے اور کیسے ان کی تعریفیں کی محبتیں کی تو وہ بتا دیا بات کی امت کے کسی بڑے کو کماری لے کے آؤ تو اس کو پھر پھولوں کی طرح سجا کے رکھنا کہ حضرت عائشہ جی جگہ سے پانی پیریے کٹورے سے ایک جگہ دھکڑی پیری پانی نبی نے رکھو 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 آپ دوڑے کیا ہوا یہ پیالا دو مجھے یہ کہاں سے پانی پیتا ہے کہ یہاں ہونٹ لگے آپ اسی جگہ کو ہونٹ لگا کے پانی پی رہے پھر ایک صاحب میں دعوت کی عائشہ آؤ ہم اس میدان میں دوڑ لگاتے ہیں اب 53 ایئر کا جی ہے وہ ایک شخصیت اور سنجیدہ اور نبیوں کے سردار جی ہے وہ دس بارہ سال کی لڑکی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے تو مطلب وہ لڑکی کو جو شوخی چنچل چاہیے پورا کر رہا ہے اس کے کھلونے ہیں وہ کھلونے اپنے ساتھ لے کے آگئی گوڑیاں رسول اللہ نہیں کہا یہ کیا یہ کھلونے ملے پھینکو کیونکہ بڑاپے میں جا کے بندے کو چیزیں آ جاتی ہیں نہیں کھلونے کھیل رہی ہیں ملے کی لڑکیاں سیلیاں ان کی عمر کی آگئے ان کے ساتھ کھلونے کھیل رہی ہیں تو رسول اللہ آئے تو جلدی سے ساری رکیاں چھپ گئیں جیسے گھروں میں ہوتا ہے ڈر جاتی ہو حضرت آگئے تو اس نے فرمایا کیا ہوا کہاں چلے گئے کہا جی آپ سے ذرا خوفزدہ ہو کہ آپ کے روب میں چھپ گئیں نہیں نہیں آپ نے جا جا کے سب کو بلے آجو 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 کھیلو وہ بچی آ کے پھر کھیلے لگی ان کی گڑیوں کے ساتھ تو رسول اللہ نے یہ نمونہ دکھانا تھا امت کو کہ اگر بڑی عمر میں آپ کا کماری اگر آپ لے آئیں تو اس کے ساتھ شوخی چنچل آپ کو پھر اس طرح کرنا ہے جس سے اس کا دل لگے اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ آخری عمر آ رہی ہے آپ کی اور دین آپ مکمل ہو رہا ہے اور آخری شکل اس کی شیپ اس کی بن رہی ہے تو ایک ایسی بیوی بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کی زندگی کی ایک ایک روایت لوگوں کو پوچھائے کہ رسول اللہ گھر میں لیٹھتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے جاکتے کیسے تو وہ بتائے کہ گھر کی زندگی تو صاحبہ نہیں جاک سکتے تھے اب باقی جو بڑی ہیں بیویاں وہ ان کا حافظہ کا مسئلہ بات بھول گئی ایک آب بات یاد رہی لیکن یہ عائشہ صدیقہ طالب علمانہ زندگی میں سٹوڈنٹ والی ایج میں اللہ نے دے دی کہ نو سال کی عمر میں آپ کے پاس آگی اور نانیئر کی عمر ہوتی بہترین سٹوڈنٹ کی اور جب بہترین سٹوڈنٹ کی عمر اور اٹھارہ سال کی عمر تک آپ پہنچ رہی ہیں تو یہ ایسی تیقص دماغ تیز حافظہ تیز پھر سوال جواب تو اتنا بڑا ایک چوتھائی دین کا حصہ تو ازا عائشہ سے ملا امت اور صاحبہ جو ازا عائشہ سے پوچھتے تھے رسول اللہ گھر میں فلان چیز کیسے کرتے تھے رات تاجد میں کیسے نماز پڑھتے تھے اللہ سے کیسے گھر تو ازا عائشہ بتائیں گی نا وہ بتاتی ہیں تو مطلب دیکھو دوسرا یہ وہ دین کی اندر کی گھر کی تعلیمات جو ہے اس کو لینے کے لیے کماری اللہ نے آپ کی نکاح ملائی وہاں بھی شہوت کا داخل نہیں ہے وہاں بھی جو ہے معاشرت معاشرت اور جو ہے وہ شریعت اس کے حکام مکمل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو ازا عائشہ دیں کیونکہ ازا عائشہ جیسی کماری سے شادیاں کا نبی پاک شہوت کی وسے کرتے تو پچیس سال کے جب تھے تب کرتے اس کا مطلب ہے یہ منشاہ الہی چل رہا ہے کہ اللہ تبارک وضع اب ایک ہے سٹوڈنٹ اور وہ بھی بیوی تاکہ اس کے ساتھ تعلیم و تعلم بھی حلال اور جائز ہو اور امود کو پیغام پہنچے اس لئے وہ اہل دل کہتے ہیں کہ باہر کی زندی صدیق نے پہنچا دی اور گھر کی زندی صدیقہ نے پہنچا دی اور امت کو راستے مل گئے اور منزل پہ پہنچ رہے ہیں ٹھیک لہذا اس کا یہ کہنا کہ یہ حوث پرستی ہے نہیں یہ حوث پرستی نہیں ہے وہ ایک دو دفعہ یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس وجہ سے تو آپ کی عفت اور پاک دیامنیوں کو آپ سلوٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر یہ تعمت لگائیں کہ یہ شاوت اور جنسی حوث کی حوث ہے کیا نہیں جنسی حوث نہیں ہے آپ غلط فہمی میں ہیں اور بہت بڑی تعمت رسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حالی پہ لگا رہے ہیں اور تعمت کی اجازت تو دنیا کا کوئی بھی دین نہیں دیتا بلہم لگانا جو ہے اگر جا آپ وہ پاکستانی مولد ہیں یعنی آپ دین و ایمان سے بے بیرہ کفر کے ادد داقل ہو چکے ہیں تو کافر بھی کسی پہ بلہم نہیں لگاتا بلہم جرم ہے قانونی ٹھیک ہے تو پھر دوسری بات میں نے وہی کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک رات میں سب بیویوں کے پر چلے گئے اس میں کونسی شریح قباہت ہے کونسی عقلی قباہت ہے کونسی قانونی قباہت ہے کونسی اخلاقی قباہت ہے اپنی بیوی کے پاس ہی گئے ہیں بیوی کے پاس ہی گئے ہیں اور حلال بیوی کے پاس گئے ہیں جس کے بعد جانے ہیں اب بیوی کے تعلق پر تو اللہ تبارک و تعالی رحمتے نازل کرتے اس لئے جو بات نبی کے لئے عفت و پاک دیامنی کی انتہا تھی جیسے میں نے بتایا کھانے پینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر طاقت آپ کی وہی ہے چار ہزار انسانوں کی اور آپ کتنے پر اکتفا کر رہے ہیں تو آپ کے فاقہ قشی کو آپ جو سلوٹ کریں کہ یار کمال ہے کھانے پینے میں بھی آپ کا تعمل یہ ہے اور جیما اور شہوت میں بھی آپ کا تعمل یہ ہے کہ واقعی ایسا فی پاک دامن دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس سلوٹ کرنے کے بجے آپ اسے تعمت لگا رہے ہیں اس لئے آپ نظر سانی کریں اللہ تعالی ہو سکتا آپ کو ہدایت اطاف فرما دیں آمین یارب اللہ سبحان اللہ حضرت بہت ایمان افروز معلومات ہیں ہم سب کے لئے ضروری ہیں ہم یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں اور کوئی سمجھانے والے ہیں نہیں جیسے آپ بتا دیتے ہیں شکر الحمدللہ بہت شکریہ